جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے میرا ناو بکر بات کر رہا ہوں میں آج ایسے ٹاپی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بھی جو ہمارے رشتوں میں احساس ہے وہ پیدا ہونا چاہیے مثال کی طور پر یہ ہے کہ اگر جو ہماری ماں ہیں وہ دوبارہ اس نہیں آسکتی ہمارا والد اس دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا دوست بہت سے زندگی مل سکتے ہیں دوبارہ دوست ملیں گے ملتے رہیں گے جب تک سانس ہے آپ کا تو اس وقت تک آپ کو دوست ملتے رہیں گے رشدار ملتے رہیں گے لیکن جو ماں باپ ہے وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا یعنی کہ ماں جو ہستی ہے وہ اس کائنات میں آئیے دوبارہ نہیں آئے گی تو اس سے جو منسلک ہمارے رشتے ہوتے ہیں اس کے اندر ہماری بہین ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ نہیں آتے ایک دوست ناراض ہوتا ہے ہم اس کو سیکڑوں کلومیٹر دو جا کے منانے کے لیے جاتے ہیں لیکن حقائق یہ ہے کہ ہماری سادھی کے لیے کے اندر ہمارا بھائی ہوتا ہے بہین ہوتی ہے رشتہ دار ہوتے ہیں ہم اس کو منانے کے لیے نہیں جاتے تو جہاں ہر رشتے کی اہمیت ہوتی ہے وہاں پہ بہین بھائیوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے انسان کا کہ بھی انسان اکیلا اور تنہا رہ جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے ڈاٹر کہتا ہے کہ یار بس دعا کرو اور جب اس کا سابقہ زندگی دیکھی جاتی ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے بات کرنے والا ہوتا ہے لوگ اس سے مل کے خوش ہوتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے وہ اپنی تکلیف کو بھی بیان نہیں کر سکتا اس کو تکلیف ہو رہے ہوتی ہے اس کو بوخ لگتی ہے اور بوخ کا بھی نہیں بتا سکتا اور کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا اگر آپ کی سچائی آپ کے ساتھ ہے امانداری آپ کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کے ساتھ عمال جائیں گے تو اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کا احساس کرنا چاہیے جو آدمی جیسا کرے گا ویسے بھرے گا اگر ہم آج اپنے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی رشت داروں کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ جب ہم پر بڑا پا آئے گا یا ہم کمزور ہو جائیں گے تو اس وقت ہمارے بھی کوئی نہ کوئی کام آئے گا تو اس لیے کیونکہ ماں ہم اکثر عام روٹین میں دیکھتے ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں شادیاں ہونے کے بعد جب بیویاں آتی ہیں تو بیوی جب آتی ہے تو ماں سے دوری ہونی شوری ہو جاتی ہے تو باپ سے دوری شوری ہو جاتی ہے پھر بہن بھائیوں سے دوری شوری ہو جاتی ہے تو بھائی جان شادی ہوئی ہے کوئی آفت نہیں آئی تو اس چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ بہن بھائی بیوی نے تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے بچوں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے لیکن بہن بھائی اور ماں باپ کو ساتھ رکھنا ہے کبھی ان کے ساتھ انچے لہجے میں بات نہ کرے بھلے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو ان سے دعائیں لیں یہ لوگ آپ کے لئے بیٹھے ہیں اگر یہ گھر میں جن کے زندہ ہیں تو ان کو اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں کروڑوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ان سے دعائیں لے سکتے ہیں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ سمجھو کہ آپ کے گھر کے اندر موجود ہے آپ کو دعائیں دینے والے اور اس وقت سے ڈرو کہ جب آپ کو جو بڑا آدمی یا بزرگ کوئی نصیت کرتے وقت ڈرے کہ یار شاید میں اس کو نصیت کروں یہ غصہ نہ کر جائے یا یہ معنی نہ کر جائے آپ ان کی بات کو سنیں کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے اگر زندگی گزاری ہے تو اس میں جو کچھ ایسے معاملات ہیں ضرورت زندگی جو ہمیشہ ہمیں کامیاب کرتے ہیں کچھ نہ ہوتا ان کی سنیں ان کا اپریشیٹ کریں کہ ہمیں ابو بہن بھائی آپ نے میرے لیے اچھا کیا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا تو اگر آپ ایک ہاں کر دیتے ہیں تو اس کی ہاں کرنے پر جو اس کی دو اور دعائیں نکلتی ہیں وہ میرا رب بھی جانتا ہے آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں آپ کے لیے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہر کام جو حل ہو رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرے گھر میں میری ماں بیٹھی ہے یار میرے گھر میں میرا والد بیٹھا ہے میری بیٹی ہیں بیٹی ہیں میرے رشہدار بیٹھے ہیں مجھے دعا دینے والے لوگ بیٹھے ہیں تو یہی بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے رشتوں کو اہمیت دیں اپنے اندر احساس پیدا کریں آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی خیال کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ کر کر دیکھیں آپ کو ہر جگہ سکون ملے گا آپ کو اپنی بہن کو منانے کے بعد جو سکون ملے گا آپ کو اپنے بھائی منانے کے بعد جو سکون ملے گا وہ کسی دوست سے نہیں ملے گا دوست ایک ایسا رشتہ ہے نیمت ہے بھائی آپ کو کسی وقت ہی منا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں نے آج اپنے ٹاپک سیٹ کر بات کی لیکن مجھے احساس پیدا ہوا کہ یار ہمیں ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے ہمیں صرف پولیٹیکل والے سے بات تو کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے رشتوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے ہر انسان کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور سب کے حقوق انشاءاللہ تعالی انسان کو پورے طریقے سے ادا کرنا چاہیے بڑی مہربانی جناب السلام علیکم ورحمت اللہ